ہیلو ایرون ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ٹوپلوجیکل سوٹ کی تو کیا ہوتا ہے سو ٹوپلوجیکل سوٹ دیکھیں ریال سیچیشن میں ریال لائف سیچیشن میں ہمارے پاس کچھ ایسی سیچیشن ہوتی ہیں جہاں پی ایک ایونٹ کا ہونا ایک ایونٹ کا ہونا مدلگ کی ایک ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پہ مالی جی ایونٹ یہ ہے لیکن اس سے پہلے ایک ایونٹ ہونا جروری ہے مدلگ کی اے کے لیے بی کا ہونا جروری ہے ایسا ایک اوڈر جہاں پہ ایک اوڈر کی بات ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ اوڈر کی بات ہو جائے ایسی سیچیشن میں ہم لوگ ٹوپلوجیکل سوٹ یوز کرتے ہیں ابھی اس کی ایک ایک ایونٹ ریفنشن پہ میں بات میں آنگا پر لیکن ایک جیسے کی آپ پروگرام ڈیپینڈنسی ایک پروگرام بنانے کے لیے آپ کو دوسرا پروگرام چاہیے مال لیجی آپ کو کوئی ڈیٹا ڈسپلی کروانے کا پروگرام بنانا لیکن اس سے پہلے آپ کا ڈیٹا ہونا تو چاہیے اور ڈیٹا ہونے کے لیے مال لیجی آپ کا ڈیٹا بیس کا پروگرام ہونا چاہیے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا آئے گا ڈیٹا بیس کے بعد آپ ڈسپلی کرواؤ گے ٹھیک ہے تو وہ ہوگی پروگرام ڈیپینڈنسی مدلگ ہی ایک تو ہو گیا ڈیٹا سٹور کرنے کا ایک ہو گیا ڈسپلی کرنے کا اور پھر اس کو ویو کرنے کا جو ابھی یہ بنائے گا مدلہ کہ آپ نے یہ ڈیٹا انسٹ کیا سٹور کیا پھر ویو کروایا تو سی کرنے سے پہلے آپ کو بی کرنا پڑے گا بی کرنے سے پہلے آپ کو اے کرنا پڑے گا مدلہ کہ آپ کو ڈسپلی کروانے سے پہلے اس کو سٹور کرنا پڑے گا سٹور کرنے سے پہلے اس کو انسٹ کرنا پڑے گا تو یہ ہوگی آپ کی پروگرام ڈیپینڈنسی ویسے ہی اپنا ایوینٹ شیڈیولنگ ہے اب ایوینٹ شیڈیولنگ میں کیا ہوتا کہ آپ نے ایک ایوینٹ شیڈیول کیا ایوینٹ شیڈیولنگ میں کیا ہوتا کہ ایک ایوینٹ شیڈیول کیا پھر دوسرا ایوینٹ شیڈیول کیا پھر تیسرا ایوینٹ شیڈیول کیا مطلب ہے کہ ایک ڈیپینڈنسی کے بیس پر اپنی ایوینٹ شیڈیول کیا ٹھیک ہے اب مان لیجئے آپ کو کلاس اے ملک کلاس ایچ ہے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو کلاس ایچ لینی ہے ٹھیک ہے لینی مدلکہ کہ تینڈ کرنی ہے کلاس ایچ تک پہنچنے لیکن کلاس ایچ تک پہنچنے کے لیے کوئی کورس ہے یہ آپ کو کورس ایچ کرنا ہے ٹھیک ہے کورس ایچ کرنے کے لیے اس کی کچھ پریریکسیٹس ہیں کہ آپ کو پہلے دی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دی کرنا پڑے گا لیکن D کرنے سے پہلے آپ کو A کرنا پڑے گا اور ویسے ہی آپ کو H کرنے سے پہلے E کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور D میں آپ کو A بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو B بھی کرنا پڑے گا تو D میں یہ case بھی ہے کہ آپ کو A بھی یہ کرنے پڑیں گے لیکن H کے لئے آپ کو C کی جورت نہیں پڑے گی H کے لئے آپ کو I کی جورت نہیں پڑے گی اور F کی بھی جورت نہیں پڑے گی تو ملکہ کہ ایک طرح کی یہ order ہے کہ H کرنے کے لئے آپ کو دی ای بی اور اے کرنا پڑے گا تو اسی کو ہم topological sort بولتے ہیں ایک event ہونے سے پہلے اس کی definition میں آتے ہیں topological sorting for directed acyclic graph acyclic graph کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں is a linear ordering of vertices such that every directed edge u v اب u v کیسے ہیں directed ایسے اور یہ order ہے یہ مطلب v ہونے سے پہلے u آئے گا ہی آئے گا v ہونے سے پہلے u آئے گا coding کرنے سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا meaning کیا ہے topological sort کا meaning کیا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں امہ لیجیے اب اس graph کو دیکھئے اب اس کو دھیان سے دیکھنا اس میں آپ کو x تک جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو program x بنانا ہے مجھے میں نے کہا کہ آپ کو ایک module تیار کرنا ہے x تیار کرنا ہے لیکن x depend کرتا ہے h کے اپر e بنانا پڑے گا وہ b کے اپر اور b depend کرتا ہے a کے اپر تو آپ کی یہ ایک ترے کی order ہو گیا ٹھیک ہے لیکن آپ کو خالی h نہیں آپ کو g بھی دیکھنا ہے کیونکہ g بھی ڈپینڈ کر رہا ہے x g کے اپر depend کر رہا ہے تو آپ کو g بھی بنانا پڑے گا g کے لئے e e تو ہو گیا اس کے لئے پھر آپ کو f بھی بنانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا پھر یہاں پہ گئی کے لئے آپ کو c d اور a تو ہوئی چکے یہ بنانا پڑے گا ان میں سے ایک نوڈ ایسا ہے جو کہ آپ یہ کہہ سکتا ہے کہ this one i is independent i کی آپ کو جوت نہیں پڑے گی اگر آپ کو x تک جانا ہے x بنانا ہے تو آپ کو باقی سب بنانے پڑے گے a b c d e h d g f c یہ بنانے پڑے گے لیکن i کی آپ کو کوئی need نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ایک ترے کا example x سے جانا ہے اس کے لئے میں نے کہہ دے v اور یہ u یہ سارے u ہو گئے v کے لئے آپ کو u کا بننا جلوری ہے ٹھیک ہے اور اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ dactyl acycly graph ہے دیکھئے اب ہر graph کے اندر not every graph can have topological ordering تو اس لئے ہمیں use کرنا پڑتا ہے dactyl acycly graph اور ہاں جو بھی آپ کی topological ordering آئے گی وہ unique 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 ہو ملہے کہ اگر میں کوئی solution نکالتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا solution آپ کے solution سے الگ ہو مالی جو میں کہتا ہوں کہ پہلے x تک پہنچنا ہے اس کے example لے لیتنے x تک پہنچنا ہے آپ کو x تک جانا تو اس کے لئے پہلے کیا آئے گا آپ کو کہ h آئے گا e آئے گا b آئے گا a آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں پہلے بولوں g آئے گا g کے بعد میں h بولوں e بولوں g بول دوں بہتا ہے میری ordering پہلے یہاں سے چلے کہ میں پہلوں g ہے پھر f ہے پھر c ہے پھر اس کے بعد میں یہاں سے f کے بعد d کروں ٹھیک ہے اس کے بعد میں h مطلب ہے کہ آپ کی ordering کیسی آپ یہاں سے بھی start کر سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی start کرتے ہیں کو یہاں سے بھی start کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ordering ہوسسا ہے different ہو x تک مہنچنے کے لئے میری ordering different ہو ٹھیک ہے دو نئے صحیح ہوں گے اب دیکھئے اس graph کے اندر دیکھئے اب اس example میں آپ دیکھو گے کہ اگر یہ director cyclic graph نہیں ہے کیوں کہ اس میں cyclic بن رہی ہے اس کے اندر cyclic ہے یہ a cyclic ہے ٹھیک ہے a cyclic a cyclic اس کے اندر cyclic کہاں بن رہی ہے یہ ٹھیک ہے دو سے تین پہ گئے تین سے ٹھیک ہے یہاں پہ الٹا ہے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ مطلب کہ ایک cycle بن گئی چار سے پانچ تین ہاں لیکن یہاں پہ cycle break ہوگی یہاں سے نہیں ہے لیکن ہاں یہاں پہ جب ایک cycle بن رہی ہے تین سے چار گئے چار سے پانچ اور پانچ سے تین تو یہ آپ کی ایک cycle بن گئی ہے یہ ایسا ہے جیسے اگر آپ python میں module import کرتے ہو ٹھیک ہے آپ نے دو module منائے a اور b ٹھیک ہے A میں لکھ دیا کی import B اور B میں لکھ دیا import A جب آپ A کو run کرو گے تو آپ کو B چاہیے B اپنے آپ جب اپنے آپ compile ہوگا تو وہاں پہ آ جگہ A تو اسے کہہ دیں گے circular dependency اور وہ allow نہیں ہوتی یہاں پہ بھی آپ کے پاس circular dependency آگئی ہے 3 5 4 کے اندر مالی جب آپ 4 پہ جانا 4 کے لیے آپ کو 3 جروری ہے 3 کے لیے آپ کو 5 جروری ہے اور 5 کے لیے 4 جروری ہے یہاں پہ جو سائیکل بن گئے آپ کا کام خراب کرے گی ٹھیک ہے consomm دورہ دیکھیں 4 کے لیے آپ کیا جروری ہے 3 2 تو جروری ہے لیکن اب بھی اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے 4 کے لیے آپ کا 3 جروری ہے 3 کے لیے آپ کا 5 اور 5 کے لیے 4 ٹھیک ہے یہ لگ گیا آپ کا deadlock topological sort کا ٹھیک ہے تو بائی بائی فرینڈز تو اگلی ویڈیو ہم دیکھیں گے کیسے اس کو پائیتھن میں بناتے ہیں ڈی ایف ایس کے تھو ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے بائی بائی ویڈیوان بائی بائی